آپ کے ساتھ لیگل ایسپیکٹ جو کیس کے ہیں وہ سارے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اکتا ہی ہے ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اس کیس کے اندر خان صاحب کو ایک بھی دن جیل میں رکھنا ہم سب کے لیے قومی شرمندگی کا باعث ہے اور یہ شرمندگی بڑھتی چاہے گی اس کیس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے دھمکی لگائی تھی دوناللو کو ہم ڈیمانڈ کریں جس طرح سے یہ جنم کی ایک فیملی کو ہم نے خبر یہ لگوائی جا رہی ہے کہ ان کو انہوں نے خود یوکی کے فارٹیز کے آگے سرندل کیا ہے انتائی شرمندگی بات ہے وہ دوناللو کو ہمیں اس کیس میں طلب کرنا چاہیے تھا اور باقی جو لوگ جو یہاں سے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی اس سازش کو بے نکاب کیا جانا چاہیے تھا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ غیرت مند انسان جس نے کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر اور اندرونی معاملات کے اوپر ہونے والے حملے کا عوال آپ سب کو بتایا اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور کل جس طرح سے شاہ محمود کریز صاحب کو اس کیس کے اندر حدکڑیاں لگا کر یہاں پر پیش کیا گیا یہ ہم سب کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے آج کے فیصلے کے پر وہ کم ہے اب جیسے گوھر صاحب نے فرمایا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف آئی کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پر قانونی تقاظوں کے مطابق کیونکہ یہ کیس اس کیس کے اگر میلکس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ انکرمنیٹنگ میٹیریل ہم نے یہاں پہ آج تقاظہ کو کہا کہ آپ کے پاس ایک بھی انکرمنیٹنگ میٹیریل ہو تو سامنے لائے ہم اس عدالت سے باہر جلے جائیں گے لیکن وہ ناکام رہتے ہوئے بھی ان کی استعداد جو ہے وہ قبول کی گئی اور خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ خارج کی گئی ہمیں انصاف کی طرف ہے اور ریبرہائی کورٹ سے بہت شمیدی آپ سے کام بہت رہا